ہیلو گائز ویلکم بیکٹو دیس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ریلائنس اور فیوچر گروپ سے جڑی ہوئی ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں لیکن شروع کرنے اس سے پہلے آپ سے ریگویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فیننس مارکٹ کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی نہیں ہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو گائز ریلائنس اور فیوچر گروپ کی جو ڈیل ہے اس ڈیل کو لے کر کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے آپ کو بدایا تھا کہ اس ڈیل کے لیے ری اسٹرکچرنگ پلاننگ چل رہی ہے یعنی لون کو لے کر کے ری اسٹرکچر کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے ون ٹائم ری اسٹرکچرنگ ون ٹائم ری اسٹرکچرنگ پلاننگ چل رہی ہے اور اس کو لے کر کے جو لینڈرز ہیں اس گروپ کے جس میں 28 ٹوٹل 28 لینڈرز ہیں ان لینڈرز کی طرف سے اپروول تو مل گیا تھا اس کے علاوہ ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے جو کورونا وائرس سے جڑے ہوئے جتنے بزنسز ہیں جو کورونا وائرس پینڈیمی کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں اس کے لیے ایک کامیت کمیٹی بنائی گئی تھی اس کامیت کمیٹی کے اپروول کی ضرورت تھی اور اس کو بھی لے کر کے اس کے لیے اپروول مل گیا یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ون ٹائم ری اسٹرکچرنگ کی جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کے لیے ہر جگہ سے اپروول مل گیا تھا اور اسی کو لے کر کے ایمپلیمنٹ کرنے کی ایک پلاننگ چلنے ہونے والی تھی 24th April 2021 کو یعنی کل کے دن لیکن اس سے جڑی ہوئی کوئی update ابھی تو نہیں ہے میں اس سے جڑی ہوئی بات ابھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس سے جڑی ہوئی اس میں کیا proceedings ہوئی ہیں یہ ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں کہ فچ ریٹنگ کی طرف سے کچھ مارکنگ کری گئی ہے اور اس کو آپ کو دھیان نہیں دینا ہے میں وہ آپ سے ساتھ discuss کرنے جا رہا ہوں تو دھیان سے سنیے گا اوکے تو گائز آپ جیسے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے فچ removes positive outlook on future group due to delay in reliance deal اب دیکھئے یہاں پہ بلکل یہ صحیح بات ہے جائر سے بات ہے کہ reliance کے ساتھ میں جو deal ہونے والی ہے اس deal کے اندر جتنا delay ہوگا اتنا ہی برا ہوگا یہ بات بلکل سچ ہے تو فچ کی طرف سے جو ریٹنگ کری گئی ہے جو positive outlook ہٹائے جانے کی بات کری جاری ہے اس کو لے کر کے آپ کو چنتہ نہیں کرنا ہے اس کو لے کر کے آپ کو tension نہیں لینی ہے کیونکہ فچ ریٹنگ کی طرف سے جو upgradation کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کوٹ اور ڈیلی ہائی کوٹ اپنا فیصلہ جلدی جلدی تھوڑے سنانے لگیں گے ان کو جب جیسے سنانا ہے وہ ایسے سنائیں گے تو یہاں پہ بسکلی جو positive outlook کے ہٹائے جانے کی بات کری جاری ہے تو کس angle سے کری جاری ہے دھیان سے سنیے یہاں پہ بسکلی کیا ہونے والا ہے ہونے والا کیا ہے یہ جو ریٹنگ کری گئی ہے D ریٹنگ دی گئی ہے D capital D مطلب یہاں پہ اس ریٹنگ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ default کے لیے sorry D دی نہیں گئی ہے basically D سے above دی گئی ہے D اگر دیا جاتا تو default کے لیے دیا جاتا ہے لیکن اس کو ریٹنگ دی گئی ہے C کی لیکن کس کے لیے ریٹنگ دی گئی ہے یہ ریٹنگ دی گئی ہے فیوچر گروپ کی کمپنی جو ہے فیوچر ریٹیل لیمیٹیٹ اس کی طرف سے کچھ بانڈز جو ہے کچھ کچھ یہاں پہ سینئر سیکیور نوٹس ہے جو دو ہزار پچیس میں ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی میں ایکسپائر ہونے والے ہیں اور ان کا جو کوپن ریٹ ہے 5.6 پرسنٹ کے حساب سے ہے اور ٹوٹل نیٹ ورث ہے اس کی 500 ملین ڈالر تو یہاں پہ اس کو لے کر کے کہیں کہیں فچ ریٹنگ کے طرف سے اس بات کو ایشور کیا گیا یا اس بات کی انمار لگایا جانے کی بات کری جاری ہے کہ یہ جو ڈیل ہے ریلائنس کے ساتھ میں اگر اس میں ڈیلے ہوگا تو یہ ایک طریقے سے پریشر کریٹ کرے گا فیوچر گروپ کی کمپنیز کے اوپر ایوین فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ اسی کا پارٹ ہے رائٹ تو یہ جو پریشر آئے گا جس کی وجہ سے اس میں ڈیفولٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور دو انہوں نے فچ ریٹنگ کی طرف سے ڈیفولٹ ریٹنگ ڈی گریڈ نہیں کیا ہے انہوں نے سی دیا ہوا ہے جو کی ڈیفولٹنگ گریڈ جس کو ڈی سے مارک کیا جاتا ہے اس سے ٹھیک اوپر ہے اور گائز آپ کو میں نے بتایا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ یہاں پہ فیوچر گروپ کی طرف سے بیانی جی کی طرف سے یہ آفر کیا گیا تھا کہ یہ سکس تھاؤزن نائن ہنڈیڈ کروڑ لگبک سات ہجار کروڑ اگر ہم مان لیں اپنے سمجھنے کے لیے ایزی کے لیے تو سیون تھاؤزن کروڑ روپے جو ہے کشور بیانی جی آفر کر رہے ہیں ایک طریقے سے ری اسٹرکچرنگ ڈیل کا پارٹ بتاتے ہوئے بسیقلی یہاں پہ جو 28 لینڈرز ہیں ایک پلان بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان فیوچر گروپ کی کمپنیز کے لیے تاکہ ان کمپنیز کو کسی طریقے کی پرابلم نہ ہو کیونکہ کروڑنا وائرس سے جڑے ہوئے بزنسے جو ہٹ ہوئے ہیں سرکار گورنمنٹ آف انڈیا اس کو ریسپونسیبل سمجھتی ہے کہ ان سبی کمپنیز کو بچایا جائے تو فیوچر گروپ ان میں سے ایک ہے اگر اس ڈیل نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ لینڈرز کی طرف سے ایک پلان بھی تیار کیا گیا ہے جس کے اندر میں ون ٹائم لون ریس سٹرکچرنگ کی بات کری گئی تھی تو اس میں سات ہزار کروڑ روپے فیوچر گروپ کے کشور بیانی جی نے خود کی طرف سے آفر کیا تھا کہ یہ کچھ اپنے سٹور جو سٹور ہیں یا سٹور فارمیٹس ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو اور بھی اس سے جڑے ہوئے جتنی ایسیٹس ہیں ان سبھی کو سیل کر کے یہ لگ بھگ سات ہزار کروڑ روپے چکا دیں گے تاکہ ان کے پرنسپل اماؤنڈ کو پے کرنے کے لیے دو سال کا ٹائم پریئیڈ مل جائے خوشی خوشی مل جائے اور لینڈرز نے پوری طریقے سے کھولے دل کے ساتھ اس کو accept بھی کیا تھا تو کسی طریقی کی کوئی نیگیٹیو بات نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ سے کسی نیگیٹیو بات کی میں نہیں کر رہا ہوں بس یہ جو فچ کی طرف سے ریٹنگ کری گئی ہے اس کو لے کر تینشن نہیں لینی ہے کیونکہ یہ ریٹنگ جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ ریٹنگ دیفولٹ ریٹنگ نہیں ہے بلکہ دیفولٹ سے ٹھیک اوپر ہے جو کی پوری طریقے سے ایمپروو ہونے کے لائک ہے اس کے علاوہ اگر کچھ اور نیا update آتا ہے میں آپ کو بتاؤ گا میں آپ کو بتایا تھا 24 April کو اس سے جو نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبینل کو go ahead کا option تو دیا تھا سپریم کوٹ نے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ آپ کسی بھی ایسے final culmination point پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ سپریم کوٹ اپنا final judgment اس کے regarding نہیں سنا دیتا ہے تو اس سے جوڑی ہوئی update 27 April 2021 کو سپریم کوٹ کی طرف سے سنائی جا سکتی ہے جس کو میں آپ کو update کر ہوں رائیٹ تو بیچ میں اگر کچھ اور ہوتا ہے وہ بھی آپ کو update کیا جائے گا آپ کو attention لنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اس channel سے جوڑے رہنا ہے جانل کو subscribe کر اور bell icon کو hit کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی notification ملتی نہیں اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ dimate account open کر آنا